رچ سے سی ایم ایچ میں تانی آتو پاپلیشن ویل فیر کی طرف سے اور مین ہمارا ابجیکٹیو ہی یہی تھا کہ یہ جو ہے آپ پلیننگ نہیں ہے یہ مدر اور چائل ہیلتھ ہے کیونکہ اس میں بھی زیادہ ہم نے اسی چیز کو جاگر کیا ہے کہ مدر اگر سال با سال اسی طرح شکار ہوتی رہیں گی بار بار پرگننسی ہوگی وہ غزائی کلت کا شکار ہوتی ہے کہ آگے بچے جوتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے جب تک ماں صحت مند نہیں ہوگی جب سپیسنگ ہوگی تو ماں صحت مند ہوگی اور ماں صحت مند ہوگی تو نیکس بچہ بھی آپ کا صحت مند ہوگا اصل مسئلہ جو ہے وہ ان کی اویرنس ہے جب ان کو پتا نہیں ہے اور اکثر جوتے انوانٹیڈ اب یہی چیز ہے کہ کنٹر سیپٹیو فیسلٹیز جب ان کو ملتی ہیں تو یہ چیز آگے چلتی ہے ان کو پتا چلتے ہیں جب وہ چیز نہیں ملتی تو جاہے وہ شہری بھی ہیں جاہے وہ کسی اسٹریوشن میں بھی خواتین کام کر رہی ہیں تو وہ بھی اس چیز کے ساتھ آ رہی ہیں غزائی کلت کے ساتھ انیمیا کے ساتھ تو جب تک ان کو اویرنس نہیں ہوگی کہ یہ چیز یوز کرنے سے ہماری اپنی صحت کا اثر پڑے گا اور آگے آنے والے بچوں میں پڑے گا یا جو بچے اگزسٹنگ ہیں کسی مطلب کے تو ان کو پر بھی فرق پڑتا ہے جب آپ ان کو جب نمبر افکرز زیادہ ہوں گے یہی چیز زیادہ چل رہی تھی یہی بات ہو رہی تھی بیت سوری تھی علماء کے ساتھ بھی کہ جتنے نمبر افکرز زیادہ ہیں اگر آپ ان کو اچھی طریقے سے پربریش نہیں کہا سکے تو کوئی فائدہ نہیں ہے صرف بچے پیدا کرنے کے بچوں کو آگے پالنا بھی ہے اور اس عمال سے اعتمند ہوگی تو وہ بچوں کو دیکھ سکے گی علماء کرام تو ہمیشہ ہر دور میں مسائل کے حل کرنے میں بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں اس لیے کہ مسائل پیدا جب ہوتے ہیں ان کا حل جو ہے وہ پیغمرانہ ترتیب اور تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ علماء کرام ہی کے ذریعے سے ممکن ہے فیملی پلاننگ ایک تو ہے نا جیسے فیملی پلاننگ کا منعادی مقصد یہ ہے کہ مثلا بچے کو دو سال تک دودھ پیلانا یہ بچے کا حق ہے اب اس طریقے سے شریعت نے شروع سے حکمات دے رکھے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان حکمات کا علم اور خبر نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری ایسے راستے خیار کیا جاتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر جو ہے رہنمائی لی جائے کہ جائز اور نا جائز کو پیش نظر رکھ کر فیل نفسی پلاننگ کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے البتہ شریع حدود کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے بیل فیر بنیادی طور پر یہ ایک کراس کٹنگ سیکٹر ہے یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے اثرات آگے چل کے انسانی صحت پر ہیں تعلیم پر ہیں ہماری ہاؤزنگ کے اوپر ہیں ہماری انوائرمنٹ کے اوپر ہیں ہماری کلائیمٹ چینج کے اوپر ہیں اور اس کے اثرات ہماری پر کیپٹا پانی کی ضرورت ہے اس کے اوپر ہیں لوگوں کو سنسٹائز کرنے کے لیے کہ پاپولیشن کی جو ایک الارمنگ اور جو ریپڈ گروت ہے کہ اس کو ہم کس طریقہ سے اس طرح مینج کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں اور جو فیملی سائز ہے اس کے درمیان ایک توازن ہو تو اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ سٹیکولڈر ہیں ریلیجیس سکولرز جو ہمارے ہیں ان کو آن بورڈ رکھنا بڑا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے ممبر سے جمعہ کے خطبہ کے دوران اور دیگر مواقعوں کے اوپر لوگوں کو سنسٹائز کریں کہ وہ اپنے وسائل کے مطابق اپنا فیملی سائز بنائیں تاکہ نہ صرف ماں اور بچے کی صحت بہتر ہو سکے بلکہ ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ پیدا ہو سکے اس کے علاوہ چونکہ ہم سب بطور مسلمان ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اس کے اندر تمام ایشیوز کا حل موجود ہے